بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سنا عیوب تمہارا میڈیا نمائندگان کا تحیہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے میرے گھر آگے مجھے پریس کانفرنس کرنے کا موقع دیا پریس کانفرنس کرنے کا اصل مقصد میرا بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اپنا منشور بیان کرنا ہے میرے والا صاحب جنہوں نے بیڈی چھے ممبران اور ایک زلہ کونسلر کھڑا کیا ہے جس میں میں ان کی اپنی بیٹی سنا عیوب بھی اس چیز کا حصہ ہوں میرے والا صاحب نے ہمیشہ غریبوں مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کی ہے اور اپنی ساری زندگی جہاد کرنے میں گزار دیا ہے اور میں اپنے والد کے نقشے قدم پر چلنا چاہتی ہوں ہوا تین کے مسائل ہوا تین بہوبی طریقے سے سمجھ سکتی ہے میری ماں بہنوں بائیوں بزرگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج مجھے یہ موقع ملا ہے اپنے کاغذات نامزدگی کے لئے میں نے جمع کروا دیئے ہیں ہوا تین کو اس معاشر میں توحفظ نہیں دیا جا رہا آج کل تو عورت کا بزار جانا بہت مشکل ہے اور الیکشن میں آنا تو بہت بڑی بات ہے اور میں اپنے بزرگوں اور بزرگوں ماؤں بہنوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج میں ادھر آئی ہوں ہمارے اس علاقے میں اتنی تعلیم کے باوجود بھی ان کے میرٹ کی نوکریاں نہیں دی جاری انشاءاللہ اگر اللہ کے فضل و کرم سے میں کامیاب ہوں تو میں ان کے میرٹ کی نوکریاں دلوا سکوں گی اور ان کے ہر جائز مطالبات پورے کروا سکوں گی اپنے ووٹ سے تمام بزرگوں بھائیوں مہمتین اور ماؤں بہنوں سے اپیل ہے کہ وہ مجھے اپنا ووٹ دے کے کامیاب کریں میرا ساتھ دیت مہمتین کی ایک مضبوط آواز بن سکوں انشاءاللہ مسائل حل کروں گی اس کے ساتھ علاقائی کاموں میں اوارڈ سکولوں کی بہتریوں اور عوام علاقہ کے دگر مسائل حل کرنے کی پر پور کوشش کروں گی آپ کے دگر مسائل عوان بالا تک لے کے جاؤ سکوں گی آئیں معاشرے کی بہتری اور ترقی کے لیے اپنا ووٹ کا حق ادا کرتے ہوئے میرا ساتھ دیں میں آپ کو یقین دہانی کرواتی ہوں کہ آپ کے مسائل کا حق میری اولین ترجیہ ہے آپ سب سے یہ اپیل ہے کہ غریبوں مسکینوں کی مدد کرنے کے لیے مجھے اپنا ووٹ دیں اور میں اپنے والد صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے اس کا ابل سمجھا اور مجھے اس الیکشن میں کھڑا ہونے کا موقع دیا ایک بار پھر میں تمام میڈیا نمائندگان کا تحیہ دل سے شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا اور میڈیا نمائندگان اگر مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اچھا میڈم صاحب آپ نے پریس کانفرس میں ذکر کیا ہے کہ عورت کا معاشرے میں بہت مشکل ہے اتنا بڑا قدم اٹھانا آپ الیکشن میں کھڑی ہوئی ہیں کیا سبی تھی ہیں کہ آپ پہ ترقید ہوگی آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو کیا آپ اسی طرح ثابت قدم رہی گی جی جی بالکل کیوں کہ میں اس سب سے بیٹھ چکی ہوں اور میں اہود کو اتنا مضبوط کیا ہوا کہ میں اس سب کو فیز کر سکتی ہوں لیکن میں چھوٹی سی عمر میں میرے ساتھ اتنے ظلم ہوئے ہیں ان علاقے کے ذمہ دار لوگوں کی وجہ سے اتنے ظلم ہوئے ہیں کہ میں اس چیز کو فیز کر سکتی ہوں میں نے اہود کو ایک مضبوط بنایا ہوا اور ایک چٹان کی صورت میں لوگوں کے سامنے آئی ہوں اور ایک پریٹ فارم مجھے ملا کہ میں ہوا تین کی مدد کر سکتی ہوں آپ نے کھڑی ہوئی ہے آپ کے لئے کمپین کرنا بھی بہت مشکل ہے کیا اس علاقے کی ہوا تین یونین کونسل کے علاقے پر باہر کی وہ کیا آپ کو سپورٹ حاصل ہے جی الحمدللہ ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہی بلکہ ان لوگوں کی مدد سے ہی میں یہ موقع مجھے ملا ہے تمام بزرگوں میں بین بائیوں کی وجہ سے ہی میں اس چیز میں اتر سکی ہوں اور کوئی میڈیا نمائندگان بائیز مجھ سے سوال کرنا چاہتا ہو ایک بار میں پھر شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں میڈیا نمائندگان کا جنہوں نے کمتی وقت سے مجھے گورج دی